سیکرٹری جنرل نے اس پہ سٹیٹمنٹ دیا سیکرٹری اطلاعات نے اس پہ سٹیٹمنٹ دیا وزیر داخلہ نے اس پہ سٹیٹمنٹ دیا میں نے خود اس پہ سٹیٹمنٹ دیا اب ان کو یہاں کال بھی کر لیا گیا ہے سٹیٹمنٹ کے اوپر سٹیٹمنٹ تنظیمی نظم و ضبطی خلاف ورزی پہ ان کے ساتھ بھی جو ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا لیکن تنظیمی نظم و ضبطی خلاف ورزی پہ ایکشن ضروری ہے شاہمود قریشی صاحب کے خلاف شوکوز نوٹس آجاتا ہے عزیز صاحب کے بیان کے اوپر سٹیٹمنٹ آتی ہے کیسے دیکھنے آپ افتخار شرازی صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس سے پہلے فریعہ میں یہ کہوں گا کہ شاید کچھ اناثر خوشتے بڑے جیسے کل بیان آئے اور اس کے بعد جس طرح کا محول بنا ہے تو وہ یہ تھے کہ شاید کراچی سے اٹھنے والی آگ پورے جمہوری سسٹم کو لپیٹ دے گی اور کچھ اور لوگ جو ہوں گے اس کے مزے لیں گے لیکن ایسا ہوں نہیں ہوا اور میرے خیال میں آسفلی زرداری کا وزڈم اور اس کے بعد التاف حسین کے وزڈم نے ساری آگ کو بجھا دیا ہے لیکن میرے خیال میں اگر تھوڑی سی جلدی کرتے اس میں تو چودہ جانے نہ جاتی جو چلی گئی یقینی طور پر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو بیانہ ہے اس کے بعد ایک اینگر اور جو ایک ظاہری سی بات ریاکشن اس ریاکشن کے نتیجے میں ایسا ہو جاتا ہے لیکن اگر جس طرح کی مفاہمت کی ابتداء آسفل زرداری طرح کی طرف سے ہوئی اور اس کے نتیجے میں پھر التاف حسین نے بھی ایسے ہی جواب دیا کہ وہاں پہ کال آف کر دی گئی سٹائیک اور باقی چیزیں زندگی معمول پہ آگئی تو یہ اگر سٹیپ لینے میں تھوڑی جلدی کی جاتی جیسے زلفکار مدر صاحب کا بیان آیا تھا اس کے بعد ہی لے لیا جاتا ہے تو میرے خیال میں معاملہ اس قدر آگے نہ جاتا اور وہ بے گناہ چودہ سولہ لوگ نہ مرتے لیکن بات یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا بھی ہو کہ جب زلفکار مدر صاحب بھی کہہ رہے تھے اور آغا سراج دورانی اور کچھ اور لوگ انہیں جب پیچھے کی طرف کھینچ رہے تھے تو کہنا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی لائن تو نہیں تھی لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو پہلے بھی پارٹی لائنز کی والیشن کر چکا ہو ان کو شرف آپ ایوان سطر میں بلا کے اور تھوڑی سرزنش کر کے چھوڑیں گے اور کوئی سفیر قسم کی پنشمنٹ نہیں دیں گے تو دوبارہ ہوگا کہ ایسا وقت جب ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہیں ریکنسیلیشن اور ایک ایسا سسٹم کے سیونٹی تری کے بعد فریعہ یہ پہلے اسمبلی ہے کہ جو کسی ڈکٹیٹر کے بغیر اپنی مدد پوری کرنے جا رہی ہے اور یہ بڑا واضح پیغام ہے لیکن کیا سٹم لیا جانا چاہیے ضرورت قام حضر صاحب کی خلاف اس سے بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے وسیم حضر صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مجھے بتائے گا کراچی کی صورتحال اب کیسی ہے اور کل سے لے کر آج تک ہونے والے واقعات کون ذمہ دار ہے آپ کی نظر میں بلکل فریعہ اس سکتے جو ہے وہ کراچی میں معمول رات زندگی جو ہے وہ معمول پر آنے شروع ہو گئے ہیں دکانیں وغیرہ کھل گئی ہیں اس سے قبل شام کو جو ہے وہ متحدہ قومی مومنٹ کے جو قائد ہے انہوں نے اپیل کی تھی کراچی کے شہریوں سے کہ پورا من رہیں اور احتجاج کو ختم کر دیں اس کے فوراں بعد جو ہے جس طرح کل ذلفغار مرزا کی لبکشائی کے بعد جس طرح جس تیجی کے ساتھ پورے کراچی میں آگ پھیلی تھی اتنی ہی تیجی کے ساتھ جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ معمولات زندگی دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے دکانیں کھل گئی ہیں پٹرول پم کھل گئے ہیں آمد و رف جو ہے وہ لوگوں کی شروع ہو گئی ہیں لوگ گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور اس میں فریعہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو چودہ جانے گئی ہیں یہاں پر ہماری ہر مکتبہ فکر سے تعلق کرنے والے لوگوں سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ ذلفغار مرزا کا یہ بیان ان چودہ لوگوں کی جو ہے وہ جان لینے کا ثابت ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ شہر میں ایک دم اچانک جو صورتحال کل رات کو چینج ہوئی تھی اور آج پورا دن رہی ہے اور شام کے بعد جب متحدہ کومیمنٹ کے قائد نے پورا امن رہنے اور اتجاز ختم کرنے کی اپیل کی تو اب آپ دیکھ سکتی ہیں کہ فٹیش میں جو ہے وہ کاروبار زندگی معمول پہ آ گئی ہے اور لوگ نکل پڑے ہیں جی فریعہ کیا ایکشن لیں گے آپ جس سے لگے کہ آئندہ ایسا ہوگا دیکھیں فریعہ میں آپ کو ایک بات واضح بتاتا چلوں اور میں نے شاید آپ ہی کے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ پیپل سپارٹی کا ہر کارکن سن لے کہ زرداری صاحب نے مفاہمت کے جس عمل کا آغاز کیا ہے وہ آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے کیا تھا اور نوڈیرو کی تقریر کا میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں نوڈیرو کی تقریر میں تعمیری جملے شاید کوئی نہیں اٹھا تھا فیصل ازادی صاحب یہ ایک سینئر وزیر کی بات ہو رہی ہے کسی ایک عام کارکن کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ کسی کو وارن کر رہے تھے کہ تم اگر ہمیں چاہتے ہو کہ ہم ان سے لڑے اپنے اتیادیوں سے اب نہیں لڑیں گے سب کامیزا صاحب کو ہٹائیں گے آپ ان کی پوزشنز میں سمجھتا ہوں کہ ایک تنظیمی کاروائی ضرور ہوگی جہ ہونی چاہیے پیپل سپارٹی میں جب رات کو سٹیٹمنٹ کیا نا افیشل کہ یہ ان کا ذاتی بیان تھا پیپل سپارٹی کی پولیسی ارائے نہیں تھی اگر کسی کی ذاتی رائے سے پندرہ افراد قتل ہو جائیں تو وہ جائز ہے ذاتی رائے دیکھیں جی آپ ہی لوگ نے جب نون اور ایمکی ایم کے بیانات پر گفتگو کی تو آپ جج صاحبان نہیں تو کہا تھا جی نہیں جی وہ خطاب چھوڑے وہ بھول جائے اور جو الفاظ تھے وہ ختم ہوئے محبتوں کا رشتہ بڑھنا ہے تو بڑھنے دی تو آج بھی وہی استعمال کر لیں آپ لوگ پندرہ افراد کے قتل غائب ہو پندرہ افراد کا قتل جس نے کیا ہے وہ شہر کے اندر اگر یہ معافی تلافی نہیں ہوتی تو ہاتھ دکھانے کے بعد اس سوچ کو اس حد تک لڑا دیتا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ یہ سلوگن آ رہے تھے شہر میں دیکھو پختونوں کی بسے جلا دی پختونوں کا اردو سپیکروں پہ جھگڑا ہو جاتا اردو سپیکروں کا پختونوں پہ جھگڑا تھا یہی تو کیاست تیز دیرہات میں وہ نہیں چاہتے ہیں این پی ایم پی ایم پی پی پلز پارٹی ساتھ رہے وہ نہیں چاہتے ہیں یہ آپس میں لڑکے ڈسٹروائے ہوں اور ایک ایسی سوچ جس کو ابھی آپ کی سپریم کورٹ نے رہا کیا ہے آج ہی سیکڑوں لوگوں کے قاتل کو وہ سوچ مسلطوں یہاں پر آکے کیونکہ ساری رہائی انہی کے مدنظر ہے کسی اور کے لیے نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا آکشن لیا جانا چاہیے ظلفقار مرزا صاحب کے خلاف جس سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کا ڈسکریشن ہے کہ وہ کیا ایکشن لیتے ہیں مگر میرا ایک سوال ضرور ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے صدح پاکستان آنسف علی زرداری صاحب سے وزیراعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب سے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے کہ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں کہ یہ ظلفقار مرزا نے بھوکا ننگا کس کو کہا ہے کس کو کہا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جی فیصل عزادی صاحب ظلفقار مرزا صاحب نے یہ کس کے لئے استعمال کیا ہے وہ ان کی اپنی سوچ ہے پیپلز پارٹی کی نہیں پیپلز پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ میں میرے باپاپ کا تعلق مراد آباد نوگاوہ سعداد سے انڈیا سے حجرت کر کے میرے باپاپ آئے میں نہیں آیا میں یہاں پیدا ہوں مجھے کراچی کا صدر بنایا گیا مجھے سینیٹر بنایا گیا میرے جیسے مسرور حسن تاج اہدر یا جتنے بھی ہمارے رہنما ہیں وہ اردو سپیکر پیپلز پارٹی میں موجود ہے پیپلز پارٹی کی سوچ نہیں ہے کس کو کہا ہے مجھے یہ نہیں بتاو دیکھیں یہ ہے تو ظلفقار مرزا سے پیچھے میں نے جب وہ خود کہہ رہے گے ان کی ذاتی رائے ہیں تو وہ بتائیں گے میں تو اپنی رائے بتا رہا ہوں لیکن کسی صورت کے بارے نہیں ان کا ان کا ان کا معافی نامہ جو ہے ان کے ان کی رائٹنگ کے اندر میڈیا پر جاری کیا گیا اس کے بعد وزارت اطلاar نے میڈیا سے اٹھایا سب سے پہلے میڈیا میں جاری ہوا ہے سب سے پہلے میڈیا میں جاری ہوا ہے یہ ہم نے ان کی رائتنگی ہے دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات��وں کہ جب کسی شخص کی ذاتی رائے ہو تو میں اس پر مداخلت نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ معذرت کر لیں تو بات ہاں پہ ختم ہو جاتی ہے وہ معذرت کر چکے ہیں پاکستان کو چلانے کے لئے اپنے تن من دن قربان کر دیا بھوکا منگا اس کو کہا ہے جو پچھلے سیٹ سال سے صرف سندھ میں ہی پورا پاکستان کو پھال رہے ہیں ان کو بھوکا منگا کہا ہے اس کو بھوکا منگا کہا ہے کہ ان کو پھر مرزا نے اس بات کا جواب ہے پاکستان بیپلز پارٹی کہ یہ کب تک ان کی ذاتی آئے چلتی رہی جی ہر اسٹیٹمنٹ میں دیکھیں جی میرے میرے حیدر بھائی جذباتی ہو رہے ہیں لیکن حیدر بھائی میری بات تو سنیں میری بات سنیں نا دیکھیں جی انہوں نے کیا کہا ہے مجھے اس سے پتلا نہیں سنیں میری بات سنیں میں آپ کی بات پر اکرا تو قائل ہوں کہ یہ انداز گفتگو محذب نہیں تھا انتہائی اخلاقیات سے گر کر تھا میں آپ کی بات سے قائل ہوں لیکن اگر پارٹی کی احسیت سے کچھتے ہیں تو میں اس پارٹی کے پر موجود ہوں میں کوئی چائنس نہیں ہوں میں کوئی بیجنگ سے پورٹ ہوں ہمیں رفاقی جماعت کے احتیاط ہیں ہمیں کسی کے ذاتی بیان کے اگر تلخی کے اندر جانا ہے لیکن اگر آپ اس کو پارٹی سے ملسلک کریں گے تو میں یہ سامنے بیٹھا ہوں سیندھ کا سینئر وائل چیرمن ہے وہ چک اور کتنے ذاتی بیانات دے گا وہ کتنے بیانات دے گا ایک بیانت دوسرا بیانت فرمات دوسرا بیانت 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 اگر آپ کو جواب نہیں دینا انہوں نے حیدر بھائی یہ متحدہ کومی اومنٹ تھوڑی ہے اردو سپیکروں کی ساری پارٹی جواب انہوں نے پیپلز پارٹی بھوکا ننگا نہ میرا باپ اور میرا خاندان بھی بھوکا ننگا میں تو کہہ رہا ہوں میرے بھائی پیپلز پارٹی کے بھی اردو سپیکروں کو دیں گے خالی اردو سپیکرز تمام لوگوں کو دینا پڑے گئے جواب اس کی وجہ یہ ہے اپنا باپ جانا چیز 30 لاکھ جانوں کا خیال کرو مجھ سے پوچھنے پر حق بجانے پر ہے کہ ایسا جانوں نے پیسہ لے کر آئے تھے یہاں پر کالیم لے کر آئے تھے تیزیم لے کر آئے تھے زبان لے کر آئے تھے خاندان لے کر آئے تھے علم لے کر آئے تھے میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی بیان کو صوبے کے اندر رنجشوں کا بائل نہ بنایا آپ ذاتی بیان کو نہیں لیکن اگر آپ لوگ کوئی سٹرانگ ایکشن لیں گے لیکن سٹرانگ ایکشن کی صدادہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ کاروائی شروع ہو چکی ہے کہ اسلام آگئے لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہم کو وی آئی پی پوٹوکال میں ملے میں تو سمجھتا ہوں میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ قتل قاملیں قبول لیں ہیں نہ صرف آپ کو جواب دینا پڑے گا ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا بھائی ہمارے باب نے بھی حضرت کی ہے ہمارے باب نے بھی قربانیاں دیئے قتل ہوئے وہاں پر آج بھی قتل ہو رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میں تو آپ کی بات سے کائن ہو میرے بھائی میں تو آپ کی بات سے کائن ہو میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں کہ کاروائی بھی ہونی چاہیے اور اس کی وضاحت بھی ہونی چاہیے میں تو خود کہہ رہا ہوں ہونی چاہیے یا ہو چکی ہے آپ نے تو خود ہونی چاہیے میں خیال آج ہو جائے آپ جہاز گلدی لے کے آجیں میں نے دینا بھی بنا کیا آپ پندرہ من پہلے جہاز لے کے آجیں میں نے دینا بھی بنا کیا حیدر عزی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایکشن ہینا چاہیے پاکستان میبوز پارٹی کو اس طرح کیونکہ شہر کی آرد آدمی بھی دیکھی ہے میں نے بھی دیکھی ہے اس طرح کیسے مانات کو بہتر بنا سکتا ہے پاکستان میبوز پارٹی کو سوچنا چاہیے اس بات کو اگر کسی قوم کو گالی دیں گے اور پاکستان کے اترے بڑی گالی لیڈر کو گالی دیں گے اس پر الزامہ کس طرح لگائیں گے تو پھر دیکھنے میں ایک چھوٹی سی بات کروں میں ایک چھوٹی سی بات کروں دیکھیں جی بات سنیں وسیم اختر صاحب نے بھی پنجاب کے ہر گھر میں مجرہ ہوتا ہے یہ کہا تھا لیکن ہم نے یہ کیا کہا تھا اگر ذاتی بیان اور معذرت قبول کر لیے ان کی بات ختم کر دیں اسی طرح یہاں پر بھی بات ختم کر دیں کیونکہ ہم اردوش کی کا رہے میرے ماباں نے حضرت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بیانات سن کو ڈیوائیڈ کریں گے ہم نہیں چاہتے سن ڈیوائیڈ ہو ہم تک ذاتی معذرت آگئی وہ بے شک اس پہ ابھی تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو بڑا لوجیکل ہے کہ ایم کے ہم چاہ رہی ہے کہ جہاں پارٹی پلیٹ فارم یوز کیا گیا اس بیان کے لیے تو مضمت اور معذرت بھی وہاں سے آنی چاہیے تو میرے خیال میں جہاں ان کو اسلامباد بلائے گیا ہے تو پارٹی کی طرف سے ہی معذرت ہونی چاہیے کیونکہ یوز ہو ہے پارٹی کا پلیٹ فارم بھلے ان کی اگر وہ وہاں کڑے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ذاتی حیثیت میں کہہ رہے ہیں حیدر عزی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پارٹی کے پلیٹ فارم کی طرف سے معذرت ہونی چاہیے بھائی ہم تو بنا کر فقیروں کا ہم دیز غالب تماشا ہے اہل کرم دیکھتے ہیں نہ ان کی طرف سے یہ پہلی پہلا گھملہ کیا گیا ہے اور نہ یہ آخری ہے یہ اسی طرح چلے گا یہ اسی طرح چلے گا ہر بیان ان کی ذاتی رائے ہوگا اور پیپلز پارٹی کوئی ایکشن نہیں لے گی یہ ہماری وہ ہے کہ اب تک کوئی ایکشن اگر لیا جانا چاہیے تھا تو لیا جا سکتا تھا یہ آدمی سندھ کو تقسیم کر رہا ہے یہ سندھ کے بیٹوں کو علیدہ کر رہا ہے یہ سندھ کی تقسیم کرنے کی سادش کر رہا ہے یہ آدمی ایک سوال اور مسادس میں اٹھتنا چاہاں گے آ کر وزاد کریں سرداری صاحب وزیعظم پاکستان کے بھوکا ننگا کس کو کہے نو نے جزباد کیا آپ دیکھ سکتے ہیں جزباد کیا آپ دیکھ سکتے ہیں جب اتنی لیوڈ پر جاکے جزباد مجروح ہوتے ہیں تو صرف باتوں سے معاملہ شدح نہیں ہوسکتا ہے جب آپ پنجا کے در گر میں مجھرے کی گفتگو کرتے تھے تو آپ ہی لوگ تو اصول نکال کے لائے تھے کہ نہیں جی ان کی ذاتی بھی آنے پر ہم بھی یہ ماننے پہ تیار ہو جائیں کہ پنجاب کے ہر گھر میں مجرہ ہوتا ہے نہیں ہم نہیں ماننے ہی اس کی سنے ذاتی رائے کو پارٹی سے منصرک نہ کریں ذاتی رائے ذاتی احسیت ہوتی ہے اردو سپیکر صرف اینکیم میں نہیں ہے اردو سپیکر پیپلز پارٹی میں بھی بینتی آئے ہمارے بھی دل دکھیں ہمیں بھی پتہ ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ تو غلط بات نہیں کر رہا ہے دروائی ہمارے ماں باپ ہجرت کر کے آئے تھے وہ بھوکے ننگے کہا گیا ہمیں بھی تکلیف ہے لیکن تھوڑا سا انتظار تو کریں آپ دیکھیں گے ریزلٹ کاروائی ہوگی اس پہ سنے سنے اس پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر وہ ایکشن لیتے ہیں اور یہاں کال کرتے ہیں تو کیا شکل دیکھنے کے لیے بولایا ہوگا بلکل ایکشن ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا وضحاتی بھی آن مازراتی بھی آن